اے کل 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 حضرت اللہمہ مسانہ رضی صاحب قبلہ کے ساتھ تھا تو ایک بڑی حیرت انگیز بات بولانا مسانہ رضی صاحب نے بتایا اچھا اس شخص کو میں نے نظر میں رکھا تھا بھوک دین سے اور مجھے پتا تھا کہ دیرے 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 یہ میرے ہاتھیں چڑھنے والا ہے اور وہ چڑھ گیا آگر نے مجھے ایک چیز بتائی کہ پڑوسی ملک سمجھ گئے نا پڑوسی ملک پڑوسی ملک سمجھتے ہیں ہاں تو ایسا بتائیے نہیں تو مجھے نام لینا پڑے گا پڑوسی ملک میں مولانا صاحب ہیں جنہوں نے علم زیادہ حاصل کر دیا لگ رہا ہے جیسے تائرون بادری میں کر دیا دیرے 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 اچھا سب سے پہلے تو انہوں نے غوث پاکشان میں گستاخی کریا پہلے تو انہوں نے کہا کہ گوث پاک کرم فرمائے گوث پاک کرم فرمائے گوث پاک کرم فرمائے وہ کہتا ہے کہ اپنے عقیدے کا درہ محاسبہ کریں کہ یہ غوث پاک کرم فرمائے کرم فرمائے کہہ کر اللہ سے غافظ تو نہیں ہو گیا یہ اس نے کہا بہت دماغ خراب ہوا میرا نام بتاؤں نام بتاؤں اس کو کہتے ہیں مفتی اکمل بہت سنتے ہیں ہم لوگ بھی بہت سنتے ہیں مفتی اکمل کیوں ٹی وی کی آ پائیں گے نام اس لئے لے رہا ہوں کہ وہاں تک پہنچ جائے ہے نام تو کیا کہا اس نے کہ یہ کیا ہے غوث پاک کرم فرمائے کرم فرمائے کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ سے غافل ہو گیا ہے اور آلہ حضرت کیا فرما رہے ہیں شیر سنیں جو تیرے ذکر سے ظاہر ہے یا غوث وہ ذکر اللہ سے غافل ہے یا غوث اس نے یہ شیر نہیں پڑا ہوگا ہے نا بہت علم کا اپنے ڈنگا بھجوار ہے ایک چیز یہ ہوئی پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بھی اس نے امگلی اٹھائی جس کا جوا وہاں کہ ہمارے بہت اچھے عالم ہیں ان کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے حضور تاج شریعہ کے بڑے زبردست چانے ماننے والے ہیں سید نہیں 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 بالکل ابھی نیا چہرہ ہے ان کا نہیں میں بتاؤں گا انشاءاللہ تو انہوں نے ان کو جھوڑا لیکن بقول ان کے کہ انہیں بار بار یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کہا کیوں کہا کیوں کہا واتسپ کے ذریعے لوگوں کے ذریعے کہ ان تک بات پہنچائیں کس کی وضاحت کریں لیکن اب تک وہ چپی سازے ہوئے کیونکہ فالٹ میں ہے نا ٹھیک ہے اب recently حضور تاج شریعہ کے شیر پر انگلی اٹھائیں کون سے شیر پر آپ کی خاطر بنائے دو جہاں اور اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے اس شیر میں کیا کلام کرنا ہے کیا یہ شیر غلط ہے وہ کہتا ہے تابیل پیش کر سکتے ہیں مگر اس طرح کے اشار عوام میں نہیں پڑھنے چاہیں بے وکوف پہلے دیکھ شیر کس تا ہے ہاں وہ کہتا ہے کہ اس نے جو ہے غرض شامل ہے کہ اللہ کو غرض ہے کہ اس حضور کو پیدا کرے بے وکوف آلہ حضرت نے فرمایا زہِ عزتوں احتلائے محمد کہ ہے عرشِ حق زہرِ پائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضاِ محمد اور بے وکوف کہہ رہے کہ یہ شیر غلط نہیں ہے تابیل پر پیش کر سکتے ہیں ادھر ادھر گھما کے صحیح کر سکتے ہیں مگر عوام میں نہیں پڑھنا چاہیے اس شیر کی وضاحت صرف اور صرف یہ ہے سب سے بڑی وضاحت بتا دو یہ حضور تاجو شریعہ کا شیر ہے بات ختم ہو گئی یہ غوث پاک کی مار ہے یہ غوث پاک کی مار ہے یہ آگیا حضور تاجو شریعہ تک تو میں یہ کلپ جو ہے نا یہ پہنچ جائے گی پہنچانے کے درور نہیں ہے اچھے اچھوہ تک پہنچی اور معافی بھی مانگی ہے معافی بھی مانگی ہے پھر جواب نہیں ہے تو یہ فقیر جو ہے اسی نہیں بولتا تو اب گزارش نہیں ہے یہ حکم ہے کہ بزرگوں کے اشار اور ان کے اقوال پر انگلی نہ اٹھائیں پہلے اپنا محاسبہ کریں کہ تمہارا حقیدہ کیسے چللا ہے کس عقیدے کے تم ہو گئے ہو جو دوسرے کے عقیدے پر غوث پاک کے نام سے غلط بتا رہے ہیں مفتی اکمل یہ کیوں ٹی وی کی آپا ہیں ان کو میں سرما بھوپالی بولتا ہوں ٹھیک ہے تو اب جو ہے نا سمجھ لیں تو خیریت اسی میں ہے گی نہیں نہیں بھائی تو ہم کہاں تھے دربارے غوث آدم میں تو سب گروہ میں غوث آدم سوڑا